موسیقی 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 تالوں میں مریضوں کی بھیڑ دکھائی تھی اس تصویر نے چین سرکار کے دعویوں کی دھجی اڑا دی تھی جھان جھان کی رپورٹ دنیا کے سامنے آنے کے بعد چین کی سرکار نے انہیں جیل میں ڈال دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد دوسرے نمبر پر میامہ آتا ہے جہاں 26 پترکار جیل میں بند ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے سال 2020 میں وہاں ایک بھی پترکار جیل میں نہیں تھا لیکن فروری میں ہی سینہ نے آنگ سان سوچی کی سرکار کا تختہ پلٹ کر ستہ پر قبضہ کر لیا تھا سوچی کی سرکار کو بے دخل کرنے کے بعد پترکاروں کے ستھی میامہ میں لگاتار بگڑتی چلی گئی اس کے بعد مصر ویتنام اور بیلاروس کا نمبر آتا ہے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ سی پی جی کے رپورٹ میں صرف اس سال ایک دسمبر تک جیل میں بند پترکاروں کا ہی آکڑا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس پورے سال میں کل کتنے پترکاروں کو جیل میں ڈالا گیا اور کتنے ریہا ہوئے تھے یہ رپورٹ کہتی ہے کہ بھارت میں اس سمیں سات پترکار جیل میں ہیں ان میں سے تین مسلمان ہیں کشمیر نیریٹر کے آسف سلطان پربھات سنکیت کے تنویر بادسی اور پانچ سوطنطر پترکار ہاتھرس کی گھٹنا کو کور کرنے والے پترکار سدھک کپن ریڈکال امبیٹکر جیسی شاندار کتاب لکھنے والے آننت ایلتنبڑے ایکنومک اینڈ پولیٹیکل ویکلی کے پورو سمپادک گوتم نولکھا منندار کا نام ہے اور راجیو شرما کا نام ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں کم سے کم سترہ پترکاروں کو سائیبر اپرادھوں کے آروپ میں جیل میں ڈالا گیا ہے پسچیم افریقی دیش بینین میں دو پترکاروں پر دیش کے ڈیجیٹل کوڈ کے تحت آروپ لگائے گئے ہیں پوری دنیا میں ڈیجیٹل پر درشتہ پر حملے کو میڈیا کی سوتندرتہ پر ایک بڑے خطرے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے بھارت بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے بھارت میں آیا نیا ڈیجیٹل قانون بھی اسی خطرے کے وستار کی طرح ہے آپ کو پتائی ہوگا کہ بھارت میں پیگاسس سپائی ویئر کے ذریعے تمام پترکاروں مانوادھکار کارکرتاؤں اور ساماجی کارکرتاؤں میں دہشت پیدا کرنے کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک انتراستیے میڈیا کنسورٹیم نے باقاعدہ پیگاسس پروجیکٹ کے تحت یہ خلاصہ کیا تھا کہ اجرائل کے انیس سو گروپ کمپنی کے پیگاسس سپائی ویئر کے ذریعے بھارت میں نیتاؤں پترکاروں کارکرتاؤں اور سپریم کورٹ کے ادھکاریوں کے فون کتھت طور پر حیک کر ان کے نگرانی کی گئی یا پھر وہ سمبھاوت نشانے پر تھے پیگاسس سپائی ویئر کے ذریعے چالیس سے زیادہ پترکاروں کے نگرانی کیے جانے کی بھی آشنکہ ظاہر کی گئی تھی سی پی جے کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ایک نسمبر تک جیلوں میں بند دو سو تیرانوے پترکاروں میں سے چالیس مہلائیں بھی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سچ کو سامنے لانے کا کام کتنا مشکل اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے یا کرتی اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارے پیج پر جائیے اور اس کو لائک کر لیجئے نمسکار